اسلام علیکم دوستو ٹریجر آف نالج ترٹ ایڈیشن میں ہم نے جو سوشل سٹیڈی کلاس فورت کے امسی کیوز کا سلسلہ شروع کیا ہے ہمارے ساتھ آج ٹاپک ہے رول آف سلطان زابدلی اور جو دہلی ہے ان میں سلطان حکمرانوں کی حکومت آج ہم قدب الدین ایبک اور سلطان شمس الدین التتمش کے حوالے سے اہم امسی کیوز کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ بارہ سو چھے میں قدب الدین ایبک جوتا وہ بادشاہ بنا تھا اور ان کی حکومت آنے کے بعد خاندان غلامہ جو کہ بارہ سو چھے سے لے کر بارہ سو نووے تک یہ حکومت جوتی ان لوگوں کی تھی ان کا یہ دور خاندان غلامہ کہلاتا ہے اور جو محمد غوری تھا ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور انہوں نے اس غلام کو قدب الدین ایبک کو غزنی میں خریدہ تھا اور پھر مختلف قسم کی جو مہمات تھی وہ بھی یعنی قدب الدین ایبک ان کے ساتھ رہتا تھا اور پھر یہ ان کی وفات کے بعد جو عظیم سلطنت ہے ان کا وارث بھی بنا اور چار سال بارہ سو چھے سے لے کر بارہ سو دس تک اس نے حکومت کی اور ایبک جوتا یعنی قدب الدین ایبک جوتا لاہور میں چوگان یا پولو کا گیم کلتا ہوئے گوڑے سے گرہ اور نومبر بارہ سو دس میں انتقال کر گیا لاہور میں آنار کلی بزار میں جو وہا کی ایک سڑک ہے وہا پر اس کی قبر واقع ہے اور اس کے علاوہ دوسرا ہمارے ساتھ ہے التتمش البری یہ ترک تھا اور اس کے والد کا نام علم خان تھا اور یہ اپنی قبیلی کا سردار تھا التتمش بچپن ہی سے بہت ہی ذہین اور خوبصورت تھا اور یہ ان کے جو بائیتے انہوں نے اس کو ایک بخارہ کے ایک سعوداغر کے ہاتھ ان کو فروخت کیا تھا اور بخارہ کے قاضی نے اسے خرید کر ان کی اچھی پروارش کی اور ایک تاجر اس کو غزنی لے آیا جہاں قدب الدین ایبک نے مو مانگے دامو اسے خرید لیا اور پھر ایبک نے اسے دہلی لے آیا اور اپنی قابلیت سے وہ اہم عہدوں پر فائز ہوتا رہا اور پھر قدب الدین ایبک نے اپنی بیٹی کی شایدی بھی اس کے ساتھ کر دی اور ان کی جو حکومت تھی یہ بارہ سو گیارہ سے لے کر بارہ سو چھتیس تک قائم رہی تھی گئے اب ہمارے ساتھ جو اہم ایم سیکیوزے ان میں ہے قدب الدین ایبک کا سلیو ڈائنیسٹی یعنی جو خاندان غلامہ ہے بگین زم وہ شروع ہوتا ہے انڈیا انڈیا میں شروع ہوا وید دارول آف قدب الدین ایبک قدب الدین ایبک کی بادشاہت کے ساتھ ہی یا حکمرانی کے ساتھ ہی خاندان غلامہ کا دور شروع ہوا قدب الدین ایبک واس اسلیو آف محمد غوری یہ محمد غوری کا ایک غلام تا ٹھیک ہے یعنی غزنی میں محمد غوری نے اس کو خریدا تھا ٹھیک ہے وی درولہ قدب الدین ایبا کا جب جو بادشاہت تھی یا حکمرانی تھی قدب الدین ایبا کی اینہ وہ تھی بارہ سو چھے سے ریگولر سیریز آپ مسلم رولرز بگین دیز رولرز ارکال سلاتینی دیلی یعنی ان کو ہم سلاتینی دیلی یعنی دل ہی میں حکم جو سلطنت شروع ہو گئی ان کے اپنے نام کے ساتھ سلطان رکھتے تھے تو یہ شروع ہو گئی بارہ سو چھے میں ٹھیک ہے یعنی اس کے بعد جو بھی حکمران قبضہ کرتا دیلی کی سلطنت پر تو وہ کیا کرتا تھا وہ ایڈاپٹ کرتا تھا ٹائٹل آف سلطان دیر کینگڈم وزنون اس سلطنت تو یہ ان کی جو کینگڈم تھی یہ کہلاتی تھی سلطنت ٹھیک ہے اس کے بعد آگے ہمارے ساتھ ہے سلطان قدودین ایبک نے کتنی سال حکومت کی تھی تو چار سال بارہ سو چھے سے لے کر بارہ سو دس تک ایبک فیل فرام ہز ہارس اپنے گوڑے سے وہ گیرا دیورنگ پلینگ پولو جب وہ پولو کا گیم کھیل رہا تھا انڈائٹ ان نویمبر ٹویل فر ٹین ایڈی یعنی بارہ سو دس نومبر بارہ سو دس میں وہ وفات پا گیا گوڑے سے وہ پولو کا گیم کھیلتی ہوئی گیرا تھا یعنی ان کا جو مقبرہ ہے وہ انارکلی بازار لاہور میں واقع ہے دوسرا ہمارے ساتھ ہے شمس الدین التتمش آفٹر قدودین ایبک سلطان شمس الدین التتمش واز چوزن اس سلطان ان ٹویل فر ایلیون ایڈی یعنی جو قدودین ایبک وفات پا گیا تو اس کی وفات کے بعد سلطان شمس الدین التتمش چھتا وہ منتخب ہو گیا ایک سلطان یا حکمران بارہ سو گیارہ میں یعنی ان کا جو والد تھا ان کے والد کا نام ایلم خان تھا یعنی سلطان شمس الدین التتمش کے والد کا نام ایلم خان تھا یعنی جو سلطان شمس الدین التتمش کے ستیلے بائی تھی انہوں نے اس کو فرخت کیا تھا بخارہ میں اور بخارہ میں جو سعوداگر تھا اس قاضی نہیں اس کو خریدہ تھا اور ان کی اچھی تربیت کی تھی پھر جو تاجر تھا وہ ان کو غز نہیں لے آیا اور قدب الدین ایبک نے مو مانگی داموں قیمت پر ان کو خریدیا تھا التتمش واز ان الباری ترک یعنی یہ جو تھا الباری ترک قوم سے تعلق رکھتا تھا ٹھیکی یعنی یہ الباری قوم سے ترک سے تعلق رکھتا التتمش مرید تو ایبکس ڈاٹر یعنی التتمش کی شادی کسی ہوئی تھی قدب الدین ایبک کی بیٹی سے سلطان شمس الدین التتمش ڈائیڈ آن اپریل 29 1236 ایڈی ان دلی یعنی جو سلطان شمس الدین التتمش تھا یہ 29 اپریل 1236 اسوی کو وفات پا گیا تھا دلی میں سلطان شمس الدین التتمش کنسٹرکٹیڈ کتب مینار ان دلی یعنی دلی میں اس نے کتب مینار بھی تعمیر کی تھی دوستو اس کے ساتھ ہمارا جو ٹاپیک تھا سلطان شمس الدین التتمش کے حوالے سے اور جو قدب الدین ایبک ہے خاندان غلامہ کے حوالے سے جو ہمارا ٹاپیک ہے تو اس ویڈیو میں ہم نے ان دونوں کے حوالے سے اہم امسیکیوز کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی شکریہ